بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بازار والا سیکرٹ جو فش مسالہ ہے جو کبھی بھی بازار والے نہیں بتاتے وہ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ لوگ ایک دفعہ یہ ٹرائی کیجئے گا پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا یہاں پہ میں نے دو کھانے کے چمچ ثابت مرچے ایک چائے کا چمچ ثابت زیرہ آدھا چائے کا چمچ صونف ایک کھانے کا چمچ اس میں میں نے اجوائن شامل کر دی ہے جو مچھلی کی جان ہے دو کھانے کے چمچ ثابت دھنیا اس کو ہم کریں گے روز جب تک کہ اس میں سے خوشبو نہ آنے لگ جائے روز اس لئے کرتے ہیں کہ زیادہ خوشبو آئے فش میں روز کرنا ہے ہم نے اس میں کشمیری لال مرچ کو بھی تین چار میں نے لے لی ہیں یہ بھی تقریباً میں نے 30 سیکنڈ کے لئے کیا تھا اب ان سب چیزوں کو ہم پاودر فارم میں لے آئیں گے پاودر مسالوں میں ہم شامل کریں گے حلدی ایک کھانے کا چمچ نمک حسبزائی کا یا ایک چائے کا چمچ اس میں لال مرچیں دو کھانے کے چمچ شامل کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے دادر مرچ ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچ لسن پاودر اس میں ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ ادرک پاودر ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ فش مسالہ شان والوں کا یہ ہم نے شامل کرنا ہے ایک چائے کا چمچ اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ ڈرائی مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب آپ چاہیں تو ایسی فش پر لگائیں چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن ایڈ کر لیں کیونکہ کچھ لوگ اس کو ڈرائی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بیسن کے ساتھ مارینیٹ کرتے ہیں فش کو تو میں یہاں بیسن کے ساتھ کروں گی اگر ایک سے ڈیڑھ کلو فش ہے تو آپ چار پانچ کھانے کے چمچ بیسن اور تین یا چار کھانے کے چمچ فش مسالہ ڈال لیجئے میں ذرا تھیکھا کھاتی ہوں تو اس لئے میں نے چھے چمچ اس میں مسالے کے شامل کی ہیں ڈیڑھ کلو میں نے رو فش شامل کر دیا اس کو میں نے نمک سرکہ لگا کے بیس منٹ کے لئے پہلے رکھ دیا تھا پانی میں اس کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا فش کو اس کو مارینیٹ کریں اب چار پانچ گھنٹے کے لئے اس کے بعد اس کو آپ ایزیلی فرائے کریں اور انجائے کریں مجھے بتائیے گا کیسی لگی ہے